ناظرین و سامعین بہت سے لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ ماہ شابان میں کیا اہم اہم واقعات اور علماء ہوئے تھے اور یہ بھی پوچھتے ہیں کہ اس ماہ میں روزے رکھنے کی وجوہات کیا ہیں جو روزوں کی کسرت ہے اس کی وجہ کیا ہے اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ماہ شابان کے جو اہم افعال اور وظائف ہیں وہ کیا ہیں تو میں اختصار کے ساتھ ارس کروں گا ناظرین ماہ شابان کے جو اہم واقعات ہیں وہ تحویل قبلہ کے حوالے سے ہیں قَدْ نَرَا تَقَلُّ بَوَجْحِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّي أَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَ فَوَلِّي وَجْحَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ یہ جو آیت کریمہ ہے تحویل قبلہ کی یہ بھی ماہ شابان میں اس کا نزول ہوا تھا اور تحویل قبلہ کا معاملہ بھی ماہ شابان میں ہوا تھا اور آیت درود اِنَّ اللَّهَ بَمَلَائِكَ تَهُ يُسَلُّونَ عَلَى النَّبِي یہ آیت کریمہ مکمل ماہ شابان میں نازل ہوئی تھی اسی طریقے سے غزوہ بنی مستلق یہ بھی ماہ شابان میں ہوا تھا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت بھی اسی ماہ میں ہے اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ کا یوم وفات اسی مہینے میں ہے حضرت عثمان مروندی رحمت اللہ تعالی علیہ جنہیں ہم لال شہباس کرندر کہتے ہیں ان کا عرص مبارک بھی اسی مہینے میں ہے جہاں تک یہ معاملہ کے اس ماہ میں قصر سے روزے رکھنے کی وجہ کیا ہے ناظرین سیدہ عشر رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس مہینے میں کبھی ایک عشرہ کبھی دو عشرے اور کبھی کبھی پورے ماہ شابان کا روزہ رکھا کرتے ہیں بعض وقت کچھ دن چھوڑتے اور زیادہ تر رکھتے تو یہ گمان ہوتا کہ بلکل پورا مہینہ آپ نے روزہ رکھا ہے اور یہ بھی فرماتی ہیں کہ میں نے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ماہ رمضان کے علاوہ کسی اور مہینے میں اتنے روزے رکھتے نہیں دیکھا جتنا اس مہینے میں رکھتے ہیں جب عرض کی کہ یا رسول اللہ اس کی وجہ کیا ہے تو فرمائے کہ اس مہینے میں عامال براست اللہ تعالی کی بارگاہ میں پیش کی جاتے ہیں تو میری تمنا یہ ہے کہ جب میرے اعمال اللہ تعالی کی بارگاہ میں میرے رب کی بارگاہ میں پیش ہوں تو میں حالت روزہ میں ہوں اسی طریقے سے ناظرین اسی سنت کی اسی سنت کو زندہ کرنے کے لیے آج مسلمانانِ عالم ماہ شابان میں کسرس سے روزے رکھتے ہیں حضور نبی کریم علیہ السلام کی ذات امت کے لیے رول موڈل ہے اور عمل جو ہے آپ کا عمل امت کے لیے اسوائے حسنہ ہے یہی ایک وجہ کافی ہے کہ میرے مصطفیٰ نے اس مہینے کی نسبت اپنی ذات اقدس کی طرف کی ہے اور دوسرا میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہمے کسرس سے روزے رکھے تو اس لیے مسلمان رکھتے ہیں دوسری طرف ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ جب ہم اتباع رسول میں ماہ شابان کے روزے لگتے ہیں تو ایک طرف آنے والے ماہ رمضان کا عمل استقبال ہو جاتا ہے اور دوسری طرف نفلی روزوں کے ذریعے ہماری عادت بلڈ ہوتی ہے اور ناظرین یوں سمجھ لیں کہ ہم ماہ رمضان کے فرض روزوں کے لیے اپنے آپ کو تیار کر لیتے ہیں کیونکہ پورا سال روزے نہیں رکھے اور ایک دم روزے سر پر آ جائے تو ذرا سا مشکل لگتا ہے تو ماہ شابان سے گویا کے مسلمان اس کی تیاری کرتے ہیں تاکہ نفلی روزے رکھ رکھ کر اپنے آپ کو عادی بنا لیں اور ماہ رمضان میں مکمل مہینے روزہ رکھیں ناظرین و سامعین یہ جو سارا ماہ شابان میں گویا کے ایک پرکٹس ہوتی ہے اور ماہ رمضان میں اسے پرفوم مسلمان کیا کرتا ہے اور یہ بات ہر آدمی ہر ذی شعور جانتا ہے اچھا ماہ شابان کے جو اہم افعال اور وظائف ہیں وہ کون سے ہیں ناظرین اچھا ایک تو یہ ہے کہ اس مہینے میں روزہ سنت ہے تو روزے رکھنے چاہیے کسرس سے ہاں جن کے ذمہ فرض روزے ہیں تو اس مہینے میں روزے رکھیں لیکن وہ اپنی فرض کی قضا پوری کریں گے اور جو ہے وہ ان کی نفلی روزے نہیں ہوں گے کیونکہ نفل اس وقت تک قبول نہیں ہوتے جب تک فرض اس پر واجب ہو تو اسی لیے جو یہ چاہتے ہیں کہ ماہ شابان میں رکھنے ہیں تو اب اگر ان کے فرض روزے باقی ہیں تو وہ ان روزوں کو اس مہینے میں بھی پورا کر لیں تو کوئی مستع نہیں اور اللہ تعالیٰ کی ذات سے بائی دیں کہ وہ آپ کو بے شمار عجر و سوا بتا فرمائے چونکہ میرے مصطفیٰ علیہ السلام نے اس ماہ کو اپنا مہینہ قرار دیا تو درود پاک کسرس سے پڑھیں اس کا انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا اور ناظرین و سامعین اس ماہ میں رمضان کی پوری تیاری کرنی چاہیے تاکہ ماہ رمضان میں عبادت کے علاوہ کچھ اور چیزوں کی طلب بندہ متوجہ نہ ہو اور خاص طور پر ناظرین ماہ شابان میں اپنے دنیاوی مشاغل سے حد تل امکان فراغت حاصل کر لیجئے آپ کو عید کی شاپنگ وغیرہ کرنی تو ماہ شابان میں کر لیں تاکہ ماہ رمضان میں اس قسم کی ضرورت درپیش نہ ہو اور اسی طریقے سے زکاة کی ادائیگی بھی اس مہینے میں کر لیں تاکہ آنے والے مہینے میں ناظرین جو غریب لوگ ہیں فقیل لوگ ہیں ان کی خورد و نوش کا یعنی ساری کا افتاری کا اور عید کی تیاریوں کا کچھ سامان ہو سکے تو اللہ رب العالمین اس ماہ کا ہم سب کو احترام کرنے کی توفیق نصیب فرمائے